نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہندی نولی شو میں تو دوستو یقین مانیے اس خبر کو دیکھ کر دنیا کے جو بڑے بڑے امیر دیش ہے نا ان کے بھی توتے اڑے پڑے ہیں اور اڑنی چاہیے بھی کیونکہ اس سمیں دنیا کے حالات بہت زیادہ برے ہیں ادھارن کے لیے امریکہ میں جو مہنگائی ہے وہ پچھلے چالیس سالوں کا ریکورڈ توڑ چکی ہے امریکہ کا سٹوک مارکٹ لگاتار گر رہا ہے اتنا ہی نہیں یورپ کے بھی حال بہت برے ہیں ان کی جو مدرہ ہے یعنی کی یوروپین یورو وہ ڈولر سے بھی زیادہ مجبوط ہوتی تھی لیکن وہ لگاتار کمجور ہو کر ڈولر سے بھی نیچے جا چکی ہے یورپ کے جو بڑے اور شکتیشالی دیش ہیں ان کی ارث ووستہیں گر کر رستال میں پہنچ چکی ہے ادھارن کے لیے فرانس ایک سمیہ فرانس کی ارث ووستہ تین ٹریلین کے آس پاس ہوا کرتی تھی آج یہ دو ٹریلین کے علے پلے جھول رہی ہے دوسرا سب سے طاقتور دیش برٹین ان کی ارث ووستہ ساڑے تین ٹریلین ہوا کرتی تھی اب وہ تین ٹریلین کے آس پاس ہے جو سب سے زیادہ امیر اور شکتیشالی دیش ہے جرمنی ان کی ارث ووستہ چار دشاملو چھے ٹریلین ہوا کرتی تھی آج وہ چار ٹریلین کے آس پاس آگئی ہے یعنی کہ ہر ایک دیش کی ارث ووستہ کریش کر رہی ہے اور سبھی کا ایک ہی کارن ہے انفلیشن مہنگائی یورپ کے اندر تو مہنگائی دوسرے وشید کا ریکورڈ توڑ چکی ہے جی ہاں اور اسی لیے بھارت کو لے کر جو آج خبر نکل کر سامنے آئی ہے اس نے ان سبھی امیر اور شکتیشالی دیشوں کو حیران کر دیا ہے کہ اتنے برے وقت میں جب دنیا میں یود چل رہا ہے آپس میں دیش لڑنے مرنے کو تیار ہیں بھارت اتنا اچھا پرفورمنس کیسے کر سکتا ہے لیکن یہ خبر ہے کیا دراصل خبر یہ نکل کر سامنے آئی ہے کہ بھارت کی مہنگائی نے پچھلے 21 مہینے کا ریکورڈ توڑ دیا ہے اور یہ مہنگائی بڑھنے کا ریکورڈ نہیں ہے مہنگائی گھٹنے کا ریکورڈ ٹوٹا ہے دراصل آپ سکنیوں پر دیکھ سکتے ہیں بھارت کے اندر مہنگائی گھٹ کر اس سمیہ 5.85 پر آ چکی ہے جبکہ پچھلے ہی مہینے یہ لگ بگ 7% سے بھی زیادہ تھی بلکہ اب سے کچھ مہینے پہلے تو یہ 8% کو بھی بڑے آرام سے کروز کر گئی تھی اور ڈر یہ لگ رہا تھا کہ کہیں بھارت بھی امریکہ اور پشمی دیشوں کی طرح ستر اسی سال پرانا جو مہنگائی کا ریکورڈ ہے وہ نہ توڑ دے لیکن بھارتی ریزر بینک اور فائنینس منسٹری نے بہت اچھا کام کیا اور مہنگائی کو کنٹرول میں رکھا حالانکہ آپ میں سے کئی لوگ جاننا چاہیں گے کہ اس سمیہ بھارت مہنگائی کے معاملے میں دنیا بھر میں کہاں ٹکتا ہے تو میں آپ کو اسکین پر دکھا دیتا ہوں یہ اب سے چھے دن پرانا ڈاٹا ہے اس میں آپ دیکھئے یہ دنیا کے ٹوپ 21 دیش ہیں اور اس میں سے کسی بھی دیش کا انفلیشن 33% سے کم نہیں ہے اور آپ کو بتا دوں کہ اس سمیہ دنیا کے ذاتر دیشوں کا جو مہنگائی کا اکڑا ہے انفلیشن پرسنٹیج ہے وہ 10% کے اوپر ہی آپ کو ملے گا چاہے یوروپین دیش ہو امریکہ ہو کوئی بھی ہو سب کی اس سمیہ بینڈ بجی پڑی ہے اور آپ کو بتا دوں دنیا میں کچھ چنیندہ دیشی ہیں جن کی مہنگائی 5-6% کے آس پاس ہے اور یہ وہ دیش ہیں جنہوں نے اپنی اکونمی کو بہت اچھی طریقے سے منج کیا بہت ہی مشکل فینس لے لیے امریکہ پشمی دیشوں سے ٹکر لے کر روس سے سستہ تیل خرید کر اپنی ارث ووستہ کو پچھلے 7-8 مہینوں میں بچائے رکھا صرف وہی دیشی ہیں جن کی مہنگائی کاکڑا 5-6% ہے ورنہ سب کی حالات بہت زیادہ برے ہیں حالانکہ اب بھارت سرکار کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ جب مہنگائی بڑھتی ہے تو ہر ایک آدمی اپنی چیزوں کے دام بڑھاتا ہے لیکن جب مہنگائی گھٹتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا اس لیے سرکار کے سامنے بڑی چنوتی یہ ہے کہ اس گھٹتی مہنگائی کا فائدہ بھارت کی عام جنتہ کو ملے اور اس کے لیے سب سے بڑا نیرنے یہ لینا ہے کہ جو بھی جمع کھور ہیں جو زیادہ تر چیزوں کا سٹوک کر کے رکھتے ہیں اور پھر انہیں مہنگے میں بیچتے ہیں ان کے خلاف کڑی کاروائی کی جائے عام جنتہ کو رہت دی جائے حالانکہ اس پر آپ کا کیا ماننا ہے کمنٹ کر کے جورو بتائے گا Thank you very much for watching video